اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکیم وید روج فاطمہ اور آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیپچینو کافی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تو یہ جو کافی ہے بہت ایزی لی گھر میں بن سکتی ہے اور ویداؤڈ مشین ٹھیک ہے ایلیکٹر بیٹر سے نہیں ہے آپ کو ہینڈ بیٹر سے بنانا میں نے بتائیے اور بلکل فلفی سی اور کریمی سی کافی بنتی ہے اور پرفیکٹ بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلا یہاں پر میں پاس دودھ ہے یہ جو ہے میں تین کپ کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں ہاف کے جی جو ہے وہ ملک لیا ہے اسے میں نے سلو بلکل سلو فلم پر رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے جب یہ جتنی دیر میں یہ بوائل ہوگا جو ہے وہ ہم کافی اپنی بیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کافی اور یہاں پر جو ہے میرے پاس 2.5 ٹیبل سپون جو ہے وہ کافی پاوڈر ہے اور 1 ٹیبل سپون شگر ہے کیونکہ شگر میں نے بہت کم رکھیے صرف اس لیے کہ یہ بیٹ ہو سکے یعنی کریمی فارم میں آ سکے تو اس کے لیے شگر بہت ضروری ہے جیسے کوئی ڈائیبری پیشنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ بعد میں دودھ میں چینی اپنا سویٹنر ایٹ کر سکتے ہیں تو ایک بول میں میں نے کافی پاوڈر ڈال دیا اور شگر ڈال دی اور جو پانی ایٹ کروں گی وہ اتنا ایٹ کروں گی کہ یہ جو مکسچر ہے وہ بس ویٹ ہو جائے یعنی کہ گیلا سا ہو جائے اور 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی جو ہے وہ ایٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایناف ہے اسی میں یہ کافی بیٹ ہو جائے گی اچھا یہاں پر میں دو بیٹر ہے میرے پاس ایک ہی سپرنگ والا بیٹر ہے میں اسی سے ہی بیٹ کرتی ہوں اس سے بہت جی بیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک بیٹر ہے یہ بھی ہینڈ بیٹر ہیں یہ دونوں ہینڈ بیٹر ہے لیکن میں اس سے بیٹ کریںی تو آپ کو اس بھی لے سکتے ہیں اگر پازر bla�만 بیٹر آپ کو بیٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا یہ بہت جلدی ہوسزے مندج ہو جائے گا لیکن میں بالمشین میں پی Arrow کی عصوی فیلحال تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کیا تو تھوڑی تھوڑی درباز اس نے اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں پر ابھی بھی آپ کو یہ کافی کلر نظر آرہا ہوگا تو اسے ابھی ہم اور بیٹ کریں گے یہ ابھی اور جو ہے وہ فارم میں آ جائے گی اچھا یہاں پر بھی ابھی اس کا کلر ڈاک ہے اور اسے ابھی بھی اور بیٹ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے جب اس کا کلر بلکل کریمی سا ہو جائے گا لائٹ کریم کلر کا ہو جائے گا یہ کمپلیٹ ہو گئی یعنی کافی بیٹ ہو گئی اچھے سے تو یہاں پر جو بیٹر میں کافی لگ گئی تھی اس سے جو ہے میں ویسٹنگ کروں گی اور اس سے نکالنا بھی تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو اسے جو میں دودھ میں ایسے چلا دوں گی تو جو بھی کافی ہے وہ اس کا فلیور جو ہے وہ دودھ میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے ایک کپ لے لیا اس میں جو ہے میں نے دو ٹیبل سپون ہماری بیٹ کی ہوئی کافی ایٹ کی ہے اور اس کے پاس جو دودھ ہے اسے گرم ہونا چاہیے اس کے پاس ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا کافی کا فلیور ہے لیکن بہت سلائٹ لی ٹھیک ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کتنا فارمی یہ بنا ہے اور کتنا کریمی لگ رہا ہے لیکن یہاں پر جو ہے آپ سویٹنر یا پھر جو ہے اگر آپ ڈائیوڈک پیشن نہیں ہیں تو آپ جینی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا اور اور کریمی اور کیپیچینو سٹائل دکھانے کے لیے آپ اس کے اوپر بھی کریم ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جو کافی ہے بیٹ کیوں ہی وہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ڈیکوریشن کرنے کے لیے اس میں جو ہے کافی پاوڈر پر سے سپرنکل کر دیا ہے جسٹ کہ یہ اچھا لگے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور ونٹر سپیشل ہے یہ تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ